سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا الیکشنز کی تاریخ آٹھ فروری جیسے جیسے قریب آ رہی ہے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کے بعد بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں الیکٹی بلز کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پارٹی سربراہوں کے ساتھ بھی ملاقات ہو رہی ہے چودی شجاعت سے انہوں نے ملاقات کی اور اس پر بھی سیٹ ایڈسمنٹ کی بات ہوئی ابھی چیزیں کچھ فائنل نہیں ہیں اس میں دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں ایک طرف یہ کہ شاید دو سیٹوں پر سیٹ ایڈسمنٹ ہو گی اور تین سبائی سمبلی کی لیکن قاف لیگ کے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے تو ڈیمانڈ اس سے کہیں زیادہ کی ہے کچھ ایسی صورتحال مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی نظر آتی ہے مسلسل فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ان کے پارٹی کے سینی رہنموں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ صدارتی امیدوار مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے جبکہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ابھی یہ بات کرنا قبل از وقت ہے پہلے الیکشنز ہو جائیں سیٹیں فائنل ہو جائیں گی تو پھر ابھی تو صرف سیٹ اڈیسمنٹ کی بات ہے اور اس پر ساتھ چلنے کی بات ہوئی ہے اور ابھی یہ بھی فائنل نہیں ہے کہ کس کس سیٹ پر کتنی تعداد میں کس کس جگہ پر سیٹ اڈیسمنٹ ہوگی جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے قانونی معاملات ہیں وہ بہت تیزی سے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیا ریفرنس تھا اور ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی بہت جلد ختم ہونے جا رہا ہے اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ اب فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹی کرے کی میرٹ پر ہی فیصلہ ہوگا ہمیں جوائن کی اشتر عصاف صاحب نے پاکستان کے بہت نام بمبر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور صاحب اکٹرنی جنرل بھی اشتر عصاف صاحب آج جو کیس تھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہائی لائٹ ہوئی کہ بار بار یہ بات پوچھی گئی جو وکیل صاحب ہے مجد پروی صاحب کہ کیا آپ جو جج ارشد ملک کے حوالے سے جو درخواستے ہیں اس پر آگر چلنا چاہتے ہیں کیونکہ اس پر پریس کانفرنس بھی ہوئی اس کا بھی ذکر ہوا کہ جی دباؤں میں آکرن فیصلہ دیا تھا ان کا ویڈیو بھی تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا یہ ایک اس چیز سرٹیجی تھی کہ ہم اس طرف جانے ہی نہیں چاہتے اس ویڈیو کے معاملے پر دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ریفرنس ہے کیا یہ ریفرنس اسی زنجیر کی ایک گڑی ہے جس کو باندھا گیا میاں نواز شریف کی شخصیت اور ان کی فائملی کے خلاف اور مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ ان کو سیاست سے آپ نے آسٹ کرنا ہے اور الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر اپنا جو بالا دستی بتانی ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اور سراج الحق صاحب اور شیخ رشید کی پٹیشنز جو تھیں جن کو انیشلی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا بعد میں ان کی پذیج آئی ہوئی تھی اور یہ اس کے اندر پہلے دو ججز کا فیصلہ یہ آیا کہ ہم ان کو اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے پارلمنٹ بھی جو سپیٹ کی تھی وہ درست نہیں تھی اس کی بنیاد کے اوپر ہم ان کو نا اہل قرار دیتے ہیں اور تین ججز نے ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کے اندر تحقیقات ہونی چاہیے ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن انہوں بھی ایویڈنس کوئی ریکارڈ نہیں کیا ایک ایسی بات جو کہ کہیں پہ بھی ذکر نہیں تھا اس کا نکال کے انہوں نے یہ ان کو نا اہل قرار دے لیا اور وہ تھا اکامہ پانامہ سے اکامہ نکلا اور پھر اکامہ کے بعد ایسٹس بیونڈ مین کے کیسز بنائے لیا اب جب اساسوں کے بیونڈ جو آپ کی آمدنی کے بیونڈ اساسیں ہوں اس کا ایک ہی کیس بن سکتا ہے کئی کیسز نہیں بن سکتے ہیں تو یہ ان میں سے ایک کیس ہے جو کہ کہا گیا کہ آمدن سے بڑی ذرائع سے بڑھ کے جائزادیں بنائیں گئیں تو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ تھا ایویڈ فیلڈ وہ تو ختم ہو گیا اس کے اندر بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور میرے خیال ہے بلکل ٹھیک فیصلہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ مس ٹرائل کی بات کریں آپ بات کریں کہ جو ٹرائل ہے اس کے اندر ایویڈنسی کوئی نہیں جب ایویڈنسی نہیں ہے تو اس پر کنوکشن کیسے ہو سکتا ہے تو پہلے پھر درخواست ہی دائر نہیں کرنی چاہیی تھی دوسرا یہ بھی دوبارہ نیب کی طرف بھی جا رہا تھا معاملہ کے دوبارہ ریمانڈ کر دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا اور وہ نہ کرنا وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے فائدہ مند ہے کہ یہیں پر ہائی کورٹ سے ہی فیصلہ ہو جائے گا یہ میں ارز کروں جب بھی یہ ویڈیو بغیرہ کی بات ہوئی تھی تو وہ اس کے اوپر پھر ایک ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کے آیا کہ یہ بتانا ہوگا کہ ویڈیو کس نے بنائی ویڈیو جو ہے وہ کس کی پریزر کے پاس موجود تھی یہ سارے معاملات تھے میں اس وقت بھی میرا اپینین یہ ہی تھا کہ ویڈیو کے علاوہ ویڈیو کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں ایک منٹ کے لیے آپ صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ نیاب نے کوئی شواہد ہی پیش نہیں کیے یہ بتانے کے لیے کہ ان کی آمدن کیا ہے اور کوئی شواہد نہیں پیش کیے کہ ان کی کون کون سی جائداد ہے جو ان کے نام سے ہے جو ان کی آمدن سے زیادہ بنائی گئی تو جب شواہد ہی موجود نہیں ہیں تو آپ پھر کیوں مسٹرائل کی طرف جا رہے ہیں آپ میرٹس پر فیصلہ لینا چاہئے اچھا اس میں یہ بھی اتبار آیا کہ جو میاں نواز کے بیٹے ہیں غالباً حسین نواز کی بات آئی کہ انہوں نے جو بھی تفصیل دیا یا جو بھی کیا یہ ان سے پوچھا جائے تو وہ چکے فورن ناشنل ہیں تو ان کو تو آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر پاکستانی کورٹس میں ان کا معاملہ وہ دیکھیں میاں صاحب کون سے الگ ہے نہیں یہ عزیزیہ والا کیس جو ہے یہ تو وہ بھی نہیں ہے حسین نواز صاحب کبھی نہیں مزتا یہ تو تارک شفی صاحب اللہ ان کو غری کے رحمت کرے یہ وہ سٹیل مل ہے جس کا یہ سارا سلسلہ بناتا یہ وہاں سے دبائی سے وہاں پہ گئی سعودی اریبیا گئی اور وہاں پہ سارا کچھ ہوا تو یہ وہ اس کڑی کی باتیں ہیں اور بلکل اس میں کہیں میاں نواز شریف صاحب کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے کہ وہ الازیزیہ سٹیل مل کے مالک ہے اچھا اس میں اس وقت تو یہی تھا کہ ایسیٹ بیونڈ مینز جو ہے وہ برڈن آف پروف جو ہے ایکیوز پر آ جانا تھا کہ اگر آپ نے ایسیٹس بتا دیئے کہ یہ آپ کی ایسیٹس ہیں تو اب اس کے مطابق میاں صاحب کے خلاف کیا نیاب پروف نہیں کر سکا آپ کی نظر میں اب تک اس طرح کی شواہد نہیں لیا سکا کہ ایسیٹ بیونڈ مینز ان کے ہیں یا اس کی اب ضرورتی نہیں رہی میاں صاحب جس میں انہوں نے کہا کہ بارے ثبوت صرف اس وقت دوسری طرف آئے گا جب پہلے نیاب یہ پروف کر سکے نمبر ون کہ آپ کی آمننی کیا ہے اور آپ کے اساسے جو ہیں جو آپ کے نام سے ہیں وہ حاصل آپ نے کی ہیں اس آمنن سے زیادہ تو یہاں تو ریکارڈ میں کہیں پہ کوئی کسی قسم کی کیلکولیشنز نہیں کی گئی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں نیاب نے اس میں کوئی تحقیقات ہی نہیں کی دی انہوں نے سارا کا سارا معاملہ جو تھا جی آئی ٹی کا اس کے اوپر کیس بنا دیا تو وہ پھر ہوگی کیا وہ ہوگی سنی سنائی بات تو سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ جو مرضی افسانیں گڑ لیں کیس نہیں من سکتے لیکن آج بھی ارسطر صاحب صاحب یہی ہے میاں صاحب کی وی بی کیس میں کہ ان کے نام پر کچھ بھی کبھی نہیں ہوا ان کے والد نے سیدھا اپنے پوتوں کے نام یا پوتی کے نام سارا کچھ کر دیا تھا میاں صاحب کے نام کبھی بھی کچھ نہیں ہوا یہ بات بالکل درست ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور حسوک سے بتا سکتا ہوں کہ جب یہ چیف منسٹر کا الیکشن لڑ رہے تھے تب موقع ملا تھا ان کے معاملات کو دیکھنے کا اور سب کچھ اس وقت بھی ان کو ایڈوائیس یہ کیا گیا تھا کہ آپ ایک پولیٹیشن ہیں پولیٹیکل فیلڈ میں ہیں آپ اپنے نام سے نہ کوئی کاروبار کیجئے گا نہ اپنے نام سے کوئی اس طرح کے سلسلے کیجئے گا اور ان کی جو پراپٹیز جن کے ذریعے ان کی آمدن تھی اور یہ سب کچھ وہ ڈیکلیرڈ سب کچھ اور یہ سب کچھ اور ان کی باقی اساسیں ان کی پوری ایک منی ٹریل ہے ان کے اساسیں ڈیکلیرڈ ہیں ان کے علاوہ آل عزیزیا یا ایون فیلڈ ان میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہے ان کے ذرا سے بھی ملوث ہونے کا یا ان کی پورپٹی ہونے کا اور یہ جو خبر آتی نہیں کہ وہ بیٹے ان کو کرز دیتے رہتے ہیں یعنی بیٹوں کی سپورٹ سے ہی ہمیشہ وہ رہے ہیں یا سیاست میں یا اپنے خرچے پورے کرتے رہے ہیں جی اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا اور قانون میں کہیں پابندی نہیں ہے یا آپ کی اولاد آپ کو کرزے نہ دیں یا آپ اپنی اولاد کو کرزے نہ دیں بات تو کیا ہے بات یہ ہے کہ قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے نہیں ہوئی کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیملی کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ سب کی کفالت کرتا ہے اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ بھائی ہوتے ہیں جو کمائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں یہ تو پوری دنیا میں ہے مشکلی ہو جاتا ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے یعنی میاں صاحب جب جوان ہوئے شادی ہوئی ان کے بچے ہو گئے کبھی بھی ان کے نام پر کچھ زیادہ ان کے والد نے رکھا ہی نہیں جب بھی تھا ان کے اپنے نام پر تھا اور پھر وہ سیدھا نوں نے اپنے پوتوں کے نام پر کر دیا لیکن سر یہ بتائیے کہ یہ نیب کے پاس دوبارہ نیب کوٹ میں دوبارہ ریمانڈ اب نہیں ہو رہا کیس اس سے کیا فرق پڑے گا اس کیس پر اور کتنی جلدی یہ فیصلہ ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک شکایت ہوتی ہے اور شکایت کے اوپر پھر نیب تحقیقات کرتی ہے اور جب وہ تحقیقات پوری کر لیتی ہے شواہد اکٹھے کر لیتی ہے تو پھر وہ کوٹ کے پاس اس کیس کو بھیج دیا جاتا ہے کوٹ جو ہے ان شواہد کو منوان نہیں دیکھتی کبھی کوئی کوٹ بھی منوان نہیں دیکھتی وہ پھر اس پر ان سے کہتے ہیں کہ ایویڈنس لے کے آئیں وہ شواہد جب سامنے آتے ہیں تو کوٹ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ شواہد کسی کو کنوکٹ کرنے کے لیے کافی ہیں یا نہیں کافی تو جب کوٹ نے یہ کہا کہ یہ کافی ہیں تو پھر اپیل میں جب معاملہ چلا گیا اب اپلیٹ کوٹ یہ دیکھے گا کہ کیا نیب کے عدالت میں جج نے ان معاملات کو دیکھا صحیح طریقے سے دیکھا کیا وہ شواہد کافی تھے کنوکشن کے لیے یا نہیں تھے تو جب ایک اپیل فائل ہوتی ہے تو وہ کنٹینوئنگ پروسس ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح ٹرائل کوٹ کا سارا ریکارڈ ان کے سامنے ہوگا ساری ایویڈنسز ان کے سامنے ہوں گی دمام شواہد کو پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا کہ ان کی بنیاد کے اوپر کنوکشن ہو سکتی ہے نہیں یہ ہے اصول ٹرائل کا شرح صاحب کتنا اس میں وقت لگ سکتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا پہلے ایک ریفرنس جو ہے وہ بڑی جلدی ختم ہو گیا کیس اور اب یہ بھی اسی طرح شاید چند دن کی بات ہے جی میرے اندازے کے مطابق یہ کیس جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ تین چیز ہے اور سر اب میاں صاحب کے خلاف کوئی کیس اس کے بعد نہیں بچ رہے گا یا توشہ خانہ وہ گاڑیوں والا بھی کیس رہتا ہے جی میں ان کی وقالت تو اس وقت نہیں کر رہا اس لئے میں وصوب سے نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کموں بیش کچھ پینتیس سال سے یہ معاملات دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی ایسا الزام لگا ہو کہ انہوں نے کسی سے کوئی کت بیک لیا کوئی انہوں نے کسی سے کوئی کام کرنے کے سلسلے کیے یا انہوں نے کوئی ایسے تہائف لیا جن کو انہوں نے ڈسپوز آف کیا ہو یہ تو سر وہ تو کیس شاید آپ کے علمے ہو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا کہ گاڑیاں وہ تو پیپلز پارٹی کا دور تھا اور وہ گاڑی جو ہے وہ زرداری صاحب کو بھی گئی اور اس وقت جسر زگلانی صاحب پرائم منسٹر تھے اور میاں نواز صاحب کو بھی گئی خیر سر اب ایک اور کیس جو بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے اس وقت وہ زرفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہے اور اب بارہ دسمبر کی تاریخ اس میں کہی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ اب اس چیز کو دیکھے گی کافی عرصے سے دوہزار بارہ دوہزار کیارہ سے یہ چیز چل رہی تھی اس کی چھے سماتے بھی ہوئیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے پاکستان کی تاریخ کا یہ نوکھا کیس ہوگا کہ اتنی دہائیوں کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی اور اس کے اثرات کیا ہوں گے کیا سپریم کورٹ کہے گی کہ وہ فیصلہ بلکل غلط تھا اور اس کو ایک جیڈیشل مرڈر قرار دیا جائے گا وہ ایک ایسی جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی جس میں نہ اپیل ہے نہ ریویو ہے وہ ہے اپینین وہاں پہ اپینین مانگی صدر پاکستان نے کہ یہ بتائیے کہ یہ فیصلات کیا درست ہے یہ غلط ہے تو وہ جورسڈکشن ہی اور ہے اب میں چونکہ وہ کیس پینڈنگ ہے اس کے اوپر میں کوئی زیادہ بات کر نہیں سکتا میرا پیشہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو اس لیے میں اس کے اوپنا کوئی اپینین اس پل وقت نہیں دے سکتا لیکن بطور سینئر وکیل کے آپ سرحتیں اس چیز کو کہ اتنے سالوں کے بعد اتنی جہائیوں کے بعد ایک چیز تھی کہ اس وقت اس پر اتراز تو کیا جاتا ہے آپ کا اپنی رائے کیا ہے کہ اس پر اچھی بات ہے اس چیز کو ٹیک اپ کیا گیا ہے اور اس پر ایک واضح دوبارہ سے سپریم کورٹ کا اوپینین آ جائے میرا خیال ہے شاید جنمنٹ تو نہیں ہم اس کو کہیں گے جی جی کیسز ارتباع میں نہیں ہونے چاہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت احسن فیصلہ ہے ہماری چیف جانسس کا اور پوری کورٹ کا کہ کیسز جو ہیں وہ ارتباع میں نہ رکھے جائیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ فیصلے وہ ہوتے ہیں جن کی پذیرائی ہو اب اس کے اوپر ٹرائل کورٹ نے یعنی جو ہائی کورٹ وہ ٹرائل کورٹ تھی اس نے فیصلہ کیا اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ گیا سپریم کورٹ میں معاملہ جب گیا تو اس کے اندر ڈیسینٹ تھا لیکن جب ریویو آیا تو ریویو میں ڈیسینٹ نہیں تھا اور سات ججز کا وہ فیصلہ تھا اب بات اتنی سی ہے کہ معاملات جو ہیں they should come to a closure one way or the other میں اس چیز کا دائیں ہوں کہ جسٹس جو ہے وہ نہ صرف ہونی چاہیے دکھائی دے کے ہو رہی ہے لیکن فیصلے وہ ہوتے ہیں جو دنوں کے اوپر اثر رکھتے ہیں آپ دیکھئے کہ دو سو کیس جو ہے اور وہ جو سارے کیسز وہ قانونی طور پر پتہ نہیں لیکن لوگ ان کو کنڈیم کرتے ہیں اور اسی طرح اسی طرح یہ جو یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا بلکل صحیح بہت شکریہ اشتر حصاف صاحب سابق ٹرینجنل نے آپ نے جس طرح اشتر حصاف صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور فغیر بھٹو کا کیس جو ہے وہ بھی ایک ایسا ہے یعنی ان کی بفتگو سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک سیار دھبا ہے ہماری سپریم کورٹ کی عدلیہ کی تاریخ پر کہ پریشر میں اس طرح کے فیصلے دئے گئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں عامریت کا جس طرح ساتھ دیا گیا ہمیں جوائن کیا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور پہلے حافظ عمدلہ صاحب نے کہا اب عبدالغفور حیدری صاحب جو سیکٹری جنرل ہیں جمعتمہ اسلام کے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اگر ہم وزیراعظم لوگوں کو بنا سکتے ہیں صدر بنا سکتے ہیں تو ہمارا بھی استحقاق ہے یعنی فضل الرحمان صاحب بطور صدر یہ جی ایو آئی کا ایک بلکل ایک موقف نظر آ رہا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب اب چونکہ اتحاد نون لیک سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے تو نون لیک کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ قبل اس وقت ہے ابھی کوئی الیکشنز تو ہوں جماعت کی طرف سے یہ بار بار یہ کہا جائے کہ صدر تو فضل الرحمان صاحب ہوں گے اندازہ لگانا اور مطالبہ کرنے بڑا تو کوئی پابندی نہیں ہے نا لیکن حقیقی صورتحال تو صورتحال تو واضح ہوگی جب الیکشن ہوں گے کہ حجم کیا ہے ہمارا اپنا حجم کیا ہے اور ہمارے اتحادیوں کا حجم کیا ہے تو اگر کوئی صورتحال بنتی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اپرچنیٹی ہے اس کو تو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو مولانا فضل الرحمان صاحب خوابیل آدمی ہے وہ صدر بھی بن سکتے ہیں وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں ابھی صرف مطالبہ ہے حقیقی صورتحال اس وقت سامنے آئے گی جب الیکشن کی ریزرٹس سامنے آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے مولانا صاحب ہم نے الیکشنز کے بعد تو دیکھا کہ پارٹیز اتحاد کرتی ہیں آپ کی جماعت نے ہمیشہ کچھ لئے کئی دہائیوں میں ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لی کے ساتھ اکٹے ہوئے لیکن یہ پہلی دفاع ہے کہ الیکشنز سے پہلے ہی اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ایک اپنیٹرشنی بھی جاتا ہے کہ شاید نون لی کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ کمزور نظر آ رہی ہے خیبر پختونخواہ میں بلوچستان میں تو چلیں مولانا صاحب کے جماعت کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمیں کچھ سیٹس مل جائیں گے اور اسی طرح پنجاب میں جمعیت علیہ السلام تاریخی طور پر دیکھا جائے تو خات سیٹیں نہیں لے سکی تو وہاں حضور احمان صاحب آپ کے گروپ کو فائدہ ہو جائے گا آپ کی جماعت کو فائدہ ہو جائے گا دیکھیں یہ سیاست ہے نا اس میں تو آپ نے موقع کے مناسبت سے بات کرنی ہے نا اگر ہم خیبر پختونخواہ کے اندر بھی ان کی حمایت کریں اور بلوچستان میں بھی حمایت کریں اور ہم ان کی حمایت سن میں بھی کریں تو پھر یہ تو یک طرف ہمایت ہوگی نا اب ظاہرہ وزیراعظم کی سیٹ زیادہ بڑی ہے تو اس پر تو آپ بات کریں گے تو یہ تو مناسب نہیں لے گئے گا لیکن صدر ایسا ہے کہ آپ چھوٹی پالٹی سے ہی بنا سکتے ہیں چھوٹے صوبے سے ہی بنا سکتے ہیں تو اگر کسی آدمی نے اب رفور حیدری صاحب نے اگر اس کا اظہار کر دیا تو یہ ذہن میں ڈال دیا کہ آپ جب ہم سے اتحاد کرتے ہو تو آپ کو اس پر بھی سوچنا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات ہے سیاستان کرنا تو ایسا ہوتا ہے جی جی میں سیٹ ایس ارڈیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں مل کر الیکشنز کے بعد چلیں الگ الگ ہو جائیں جس طرح ماضی میں ہوا ہے اور پھر جب جیت جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان سیٹوں پر جا کر ہم کابینا میں گورنمنٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اس دوائے اتحاد کی وجہ کیا ہے کہ پہلے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ مل کر الیکشنز لڑیں کیا نون لیگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ اس سے سیٹس بڑھ سکتی ہیں ہماری نہیں نہیں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے میں خان سے آپ کو خبر نہیں ہوگی یعنی آپ اپنے ووٹر کو ضائع نہیں ہونے دیتے تو ایک جگہ آپ نے کسی جماع سے لینا ہوتی ہے مدد تو اگلی دوسری جگہ آپ مدد دیتے ہیں تو اس طرح بات سیٹیں ہوتی ہیں اس سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے جی ایو آئی نے سپڑھ بھی دوزار اٹھارہ آیا یا تیرہ میں کیا مجھے نہیں یاد اس حوالے سے اس طرح سے ہوتا ہے سیٹ ریسمنٹ بلکل ہوتی ہے لیکن اس طرح نون لی گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشنز کے بعد تو ہم نے دیکھا الیکشنز سے پہلے اس طرح نہیں دیکھا کہ پہلے ہی ساتھ چلے ہم نہیں پہلے ہمارا یہاں جو مقامی جماعتیں ہوتی تھی اس مقامی جماعتوں کے اندر ہماری ایڈیسمنٹ ہوتی تھی اب ہی ذرا بڑی صدب ہے ہو رہی ہے تو اپنے ووٹر کو بچائیں گے تو آپ الیکشنز سے پہلے بچائیں گے یعنی جہاں آپ سپورٹ کر سکتے ہیں سپلٹ نہ ہوئے ہیں بوٹ یعنی بٹے نہ تو ہم کسی کو سپورٹ کریں وہ جیت جائیں تو زیر احسان ہوں گے اس طرح ہم ان کے زیر احسان ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ باہمی میچوٹ انڈرسینڈنٹ کے ساتھ آگے بڑا جائے تو آپ اپنے ووٹر کو سکور کر لیں گے ضائع ہونے سے بچا دیں گے یہ تو الیکشنز سے پہلے ہونا چاہیے آٹھ فرنی کو الیکشنز کی تاریخ ہے کب تک کمیٹی بن جائے گی اور یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی کہ کس صوبے میں کتنی سیٹ پر اڈیسمنٹ ہوگی کس کس سیٹ پر ہوگی کون وہاں سے امیدوار ہوگا کمیٹییں تو بن گئی ہیں دونوں طرف سے اور وہ کمیٹیوں کے ایک 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 اجلاسات بھی ہو گئے ہیں تو دو تیر دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ بھی واضح ہو جائیں گی اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے مولانا عبدالخفور حیدری صاحب کہتے ہیں سیکرٹی جنرل جمعیت علماء اسلام کے کہ اس پر ہم کوئی ترمیم وغیرہ نہیں ہونے دیں گے اور اس کی ہم مضامت کریں گے نون لکھ کا واضح طور پر بیان آ گیا ہے میں کوٹ کر دیتا ہوں عبدالخفور حیدری صاحب کو کہتے ہیں یہ اٹھارویں ترمیم میں کوئی چھیڑے گا تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے اب نون لکھ کی طرف سے تو واضح کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے یہ اٹھارویں ترمیم جو تھی یہ مکمل نہیں تھی اس میں بہتری کی گنجائش ہے اور ہم وہ بہتری کریں گے اس میں بہت سے جھول رہ گئے ہیں کمیاں رہ گئیں ہیں جن کو ہم نے دور کرنا ہے جبکہ عبدالخفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو تو کوئی چھیڑے گا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے میرے خیال میں ہماری جماعت ایک تو نہیں ہے ہمارا اتحاد ہو رہا ہے جی الگ الگ جماعتیں ہیں ایجنڈر بھی الگ ہیں اگر ہمارے جنرل سیڈی صاحب سمجھتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کو ہونا ہماری لیے نظریتی طور پر ٹھیک ہے تو پھر ان کی بات تو اس لحاظ سے بھی صحیح ہے لیکن اگر آپ سمجھیں کہ تمام مطالبات جو نون کے ہیں ہم اس کو یہ سس کریں ایسا بھی نہیں ہو سکتا وہ ہماری تمام باتیں مانیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اتحاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم نکات پر اتفاق کرتے ہیں ہمارا ایجنڈر بھی الگ ہوتا ہے ایجنڈر بھی الگ ہوتا ہے شناخت بھی الگ ہوتی ہے تو کم سے کم نکات پر اتفاق ہوتا ہے تو ہم مکمل ہم آنگی تو نہیں ہوتی اس لئے کہ اپنے اپنے نظریات ہیں ان کے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کس طرح سے پھر آگے چل کر اکٹھے چلا جاتا ہے خاص طور پر اٹھارویں ترمیم اور اٹھارویں ترمیم پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جے ایو آئی سے بھی زیادہ شدید تحفظات ہیں زرداری صاحب نے بلوچستان میں مارکہ مارا ہے کچھ الیکٹیبلز آخر کار وہ بھی اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب پاکستان آنے کے بعد مسلسل متحرک ہیں الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں مختلف جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں چاہے وقاف لیگ ہے جمعیت علماء اسلام ہے دیگر جماعتوں کے ساتھ باپ پارٹی اور ان میں سے بھی لوگ چھوڑ چھوڑ کر نون لیگ میں گئے میاں نواز شریف صاحب شہباد شریف صاحب پہنچے بلوچستان الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ شامل کیا اس کے بعد زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے بھی کئی وکٹیں گرائیں ہیں ان کا بھی جادو چلا ہے کم از کم تین بڑے نام سامنے آ رہے ہیں جو بلوچستان سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں اور ان میں سابق وزیرعالہ بلوچستان بھی شامل ہیں عبدالقدس بزنجو صاحب کا نام اس میں آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سابق رکن بلوچستان اسمبلی میر عمر جمالی صاحب جو کے بیٹے ہیں وزیراعظم امیر زفراللہ جمالی کے سابق وزیراعظم تھے ہیں اور ان کے ساتھ بلوچستان وامی پارٹی کے زیاللہ لانگو نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سردار یار محمد رند جو پی ٹی آئے میں رہے جان محمد جمالی سردار صالح بہتانی اور خالی لانگو بھی پارٹی میں شمولیت کی دعوت ان کو مل چکی ہے اور وہ کہنے جی ہمیں وقت دی ہے جہاں ہم سوچیں گے تو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی میدان خالی چھوڑنے کو بلکل تیار نہیں ہے شیلہ رزا صاحب نے میں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینرانو آئے سابق ٹیپی سپیکر سندھ اسمبلی ہے شیلہ صاحبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پندرہ سال جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت رہی سندھ میں سندھ سب سے مضبوط نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے لیکن جہاں تک بات ہے خیبر پختونخور پنجاب کی وہاں اکمت املی بھی کیا ہے بلوچستان میں تو یہ یقیناً یہ کامیابی ہے لیکن وہاں تو نون لیگ جے یو آئی سے سیٹ ایجسمنٹ کر چکی پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافلی کے ساتھ تو وہاں بھی کیا بزرداری صاحب ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں وہاں بھی کچھ اس طرح کلیکٹیبلز ہم دیکھیں گے اچھا بات یہ ہے کہ نون لیگ سیٹ ایجسمنٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر یہ فارق ہے ان کے ساتھ لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی بنا کے لڑ رہے ہیں کچھ لوگ اور دو کے میٹرز ہیں ہمارے ساتھ ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مصبوتی ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہو رہی ہے اور ان کو شاید یہ چانس ہے کہ اس طرح سے مختلف پارٹی کے ساتھ ملک ہے وہ وزید ہم کی یہ یقین ہے اپنی پارٹی کی مضبوطی کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کریں گے تو رہی بات پنجاب کی انشاءاللہ اس کے بعد کے پی کے بعد اور کالچستان کا ثورت اور اس کے بعد پنجاب کی طرف روح ہوگا اور اہلہی سے پنجاب بہت چکے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ دیں گے کہ بہت سال سرپرائز دیں گے یہ تو انشاءاللہ صاحب آپ نے لا جواب کر دیئے کہے کہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جماعت پر بلکل ٹھیک لیکن سیٹ اٹسمنٹ اگر کوئی کر جائے گا تو وہ زیادہ مضبوط نہیں ہو جائے گا وہ ساری جماعتیں مل کر دیکھیں گی اپنا ووٹ اکٹھا کر لیں گی یعنی نون لیگ ہے جے ایو آئے ہے تو کیا پیپلز پارٹی بلکل نہیں سوچ رہی ہے مصال کے طور پر ماضی میں اتحادی رہے ہم نے ہمیشہ ہم نے ہمیشہ الیکشن اپنی پارٹی کے نظریتے پہ لڑا ہے اور اس کے بعد جو الیکشن کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے اس میں ہم ورکنگ رلیشنشپ کرتے ہیں اگر کوئی پارٹی کہا تو دیکھیں اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں ادھر نہیں ہوں جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں لیکن جو ہسٹری ہے پارٹی کہ اس کے حساب سے اپنی نظریہ الیکشن لڑیں گے اور واحد لیڈر ہے اس وقت جو آج شانگلہ میں بڑا ایک زبردست جلسہ کیا اور پورے پاکستان میں جا رہے ہیں اور گئے ہیں جہاں پہ وہ اپنی پارٹی کا منشور دے رہے ہیں لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں عوام سے بات کر رہے ہیں تو یہ فرق ہے کہ ہم الیکٹابلز کے بجائے عوام سے بات کر رہے ہیں نون لیگ تو بڑی کمفرٹیبل ہے شاید بیہا صاحب سمجھتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو صرف بیٹھک لگتی ہے وہاں لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں بلاول صاحب ضرور لوگوں میں جا رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی سٹریٹیجی اس لئے آسف کے نظر آ رہی ہے یہ فرمایے گا کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جی ٹک ٹاک یا دیگر گالم گلوچ کی سیاست نہیں گیٹ نمبر چار کی سیاست نہیں ہم عوام کی سیاست کی طرف ہیں یہ انہوں نے بات کی اب اب شیخ رشید صاحب بڑے یعنی مشہور تھے گیٹ نمبر چار کے جملوں کی بات کرنے میں لیکن آپ تو گیٹ نمبر چار سیاست دانوں کے بند نہیں ہو گیا ہوا یہ بات جو ہو رہی ہے یہ کہ ہمارا پارٹی کا بڑا مشہور یہ بات ہے جس ہماری پارٹی میں یاد ہے اس میں سے ایک بات جہا ہے وہ طاقت کا سا چشمہ ہوا ہے اور ہم صرف نعرے کے طور پر کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور اس کے بعد جہاں ہم جہاں وہ کہیں کہ الیکٹیبلز کو فاقیر دو مقدموں کو جنوب دو اور لوٹوں کو تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہم عوام میں جائیں اور اپنی پاپ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نظریہ کا فرق ہے طرز سیاست کا فرق ہے اور اسی کو لے ہم عوام میں چاہ رہے ہیں اور عوام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ظلفقار علی بھٹو شہید کے نواسے جنہوں نے عوام کو یہ طاقت دی جنہوں نے عوام کو یہ حق دیا کہ ان کے پاس ووٹ آ کر مانگو آج ان کی ان کا نواسہ جو ہے وہ عوام کے پاس جا کر ووٹ مانگ رہا ہے عوام کو بتا رہا ہے کہ ہم آپ کی طاقت سے آنا چاہتے ہیں آپ مضبوط ہیں آپ طاقت کا سچشمہ ہے آپ اپنے آپ کو پہچانے آپ ہمارا ساتھ اچھی بات لیکن کیا آج بھی کچھ ہیں سیاست دان جو چاہتے ہیں جی گیٹ نمبر چار سے وہ آ جائیں کون نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں آپ خود دیکھیں آپ خود دیکھیں خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو انہی لوگوں نے بھار بھیجا جو بھیجتے ہیں اور یہ بڑی بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا میں تو ہار رہا تھا تو میں نے فون کیا اور پھر آپ جو طرز سیاست ہے نواز شریف صاحب کا جس طرح سے ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے مختلف طریقے سے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہو رہی ہیں تو اگر دوہزار اٹھارہ ہی جیسا الیکشن ہونا ہے تو بڑا افسوس ہوگا ان لیڈرز کے لیے جو اپنے آپ کو سیاست دان کہتے ہیں لیکن جب ان کے لیے وہ طرز اپنا ہے خوش ہوتے ہیں جس کے لیے سال گوٹا اور روپنس ہو کے شیلی صاحبہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اب دوبارہ ظاہر ہے ہار ایک سیاسی پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ جہاں دیکھے اس کو فائدہ ہے سیاسی طور پر ادھر جائے لیکن زرداری صاحب نے یہ فارمولا شروع کیا تھا کہ مفامت کے بادشاہ انہوں نے یہ سارا کام شروع کیا ابھی سولہ مہینے میں گورنمنٹ جس طرح سے اس میں ساتھ آئے ورنہ تو پہلے دن سے تھا مولانا صاحب بھی یہ کہتا ہے ہم نے جانا ہی نہیں ہے استیفے دے دیں نون لیگ بھی یہ کہتی رہی میاں صاحب بھی بار بار پریشر ڈالتے رہے کہ جی استیفے دیں استیفے دیں کہیں وہی گیم زرداری صاحب کے ساتھ میاں صاحب نہیں کھیل گئے وہ مفامت کر رہے ہیں وہ جماعتوں کے ساتھ سیٹ اڈیسمنٹ کر رہے ہیں چاہے وہ قاف لیگ ہے ان کے ساتھ تو زرداری صاحب مازی میں چلتے رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں اس دفعہ وہ پہلے ہی ان کو سب کو ساتھ ملا گئے اتضاء صاحب کہتے رہے کہ ان پر اعتبار نہ کریں اعتبار نہ کریں تو پھر کہیں اعتبار میں مارے گئے اور اب یہ حال ہو گیا کہ وہ سندھ میں بھی کہتے ہیں کہ اب تو یہاں پیپولز پارٹی کو نہیں رہنے دینا اچھا دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کرائیٹ ہے کہ وہ ہر صوبے میں جائے اور الیکشن کا وقت ہے وہ اپنی بڑک مارے کہ ہم نفلانے کو نہیں رہنے دینا ان کو نہیں رہنے دینا لیکن واقعی یہ ان کی سیاسی بڑک ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جو ہے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کو فوق کرتی ہے بجائے اس کے ان قوتوں کا ساتھ تھے جو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش ہے کرتی ہیں اور بیگم نوسرد بھٹو صاحبہ نے ایمارڈی بنائی اس کے بعد ہم نے جس جس سطح پر جب جب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف آدھ بڑھایا وہ اسی لیے بڑھایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم اس وقت مضبوط ہوگا جب پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے بلکل صحیح نہیں شاہر صاحب آخری سوال ہماری ایک دوسرے سے ذاتی لڑائی نہیں ہے ہمارا ایک دوسرے سے نظریاتی اور ہمیں اپنی آپ کو اقتدار ملانے کے لیے کسی کا سہارہ نہیں لینا سوائے عوام جی بلکل صحیح ہے لیکن پارٹیز کا سہارہ تو لینا پڑتا ہے جب اخلوط حکومت کہیں بند رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں نا کہ ایم کئو ایم ہے جی ایو آئی ہے یہ سب اتحادی پیپلز پارٹی کی برہے بنانا اور بات ہے حکومت جی میرا سوال سوال کہیں پیپلز پارٹی نے چلی بہت شکریہ ایکشن ہیتنے کے بعد ورکنگ ٹیشنشپ ہوئی ہے ان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت مہربانی آپ نے ہمیں وقت دیا ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ گل صاحب نے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے اس کے ثبوت مل رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے اور جو ایک معاہدہ تھا ایک بات ایک اتنی دہانی کروائی گئی تھی پاکستان کو بارہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن ہو اس کے بارکس رہا ہے 23 دہشتگرد تنظیمیں بتائی جا رہی ہیں اس وقت جو ایکٹیو ہیں افغانستان میں اور ان میں سے 17 صرف اور صرف پاکستان میں دہشتگردی کر رہی ہیں باقی ملکوں بھی کہا جاتا ہے عبداللہ گل تجزیہ کار ہیں ماہریں عبداللہ گل صاحب یہ کس طرح سے ہو گیا کہ ایک وقت تھا کہ چند سال پہلے تھا جی افغانستان میں نیٹو فورسز امریکہ دیگر سب آتے تھے کہ جی پوری دنیا میں یہاں سے دہشتگردی ہو سکتی ہے یا ہوئی ہے اور اس کے بعد کرتے کرتے اب یہ حال ہو گیا کہ اب زیادہ نشانہ یا کم از کم نوے فیصد ہم دیکھتے ہیں اور تو دنیا میں شاید افغانستان کی وجہ سے کہیں اٹیک نہیں ہو رہے پاکستان میں ہی ہو رہے ہیں لیکن جو دہشت تنظیمیں ہیں ان میں بھی نوے فیصد جو ہیں وہ ساری پاکستان کے خلاف جی جی عبداللہ صاحب جی جی فرمائیے میں گزارش کر رہا تھا کہ افغانستان میں اس وقت 23 دہشتگرد تنظیمیں اور 17 ان میں سے پاکستان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کر رہی ہیں یہ شفٹ کیسے آ گیا کہ پہلے نیٹو امریکہ کو شکایت ہی کہ افغانستان سے دہشتگردی ہو رہی ہے ہم نشانہ بند رہے ہیں اب یہ صرف اور صرف پاکستان نشانہ بند رہا ہے اور یہ دہشتگرد تنظیمیں ساری کی ساری پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں کون ان کو ہنڈل کر رہا ہے دیکھیں اس کے اندر تو بڑا واضح ہے نا یہ تو کوئی مطلب اچھمبے کی بات تو ہے نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ آیا تھا تو اس نے پہلے کہا تھا ایف پیک بیٹلفیل یعنی کہ افغانستان پاکستان میدانے جنگ اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ پاک افغانستان میدانے جنگ اس کے بعد اس کو پاک میدانے جنگ کہہ دیا گیا پیچھے 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 بقیدہ 4.2 بلین ڈالر جو ہے بھارت کا وہاں خرچ کرنا وہاں 187 لوگوں کا پکڑا جانا جو کہ پریزیڈنشن پیلیس میں بھیٹ کے پاکستان کے پیچھے رہے تھے ان کی جو NDS ہے بدنامے زمانہ وہ آخر ابھی بھی موجود ہے نا NDS کا کیا کام ہے آپ مجھے بتائیے تو صحیح NDS کے لوگ جو ہیں کیا سارے امریکہ چاہتے ہیں اچھا میرا خیال ہے سر آپ کی آواز بار بار کٹ رہی ہے دوبارہ کوشش کرتے ہیں جبداللہ گل کی بات سن رہے تھے کہ اربوں ڈالر اگر لگایا گئے ہیں اور بقاعدہ ٹارگٹ بتایا گیا ہے اور عجید دوول جو ناشنل سٹوڈی اڈوائزر بھارت کے وہ یہ کہہ چکے ہیں ان کا ویڈیو ایوڈنس ایک طرح سے موجود ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرسنریز ہیں یعنی یہ قرائے پر ان لوگوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور پیسہ دے کر ہم پاکستان میں دہشتگردی کروا سکتے ہیں جبداللہ گل صاحب ایک طور پہلے یہ بتا دیجئے کہ اس طرح کی خبریں چلیں کہ خدا نہ خاصتہ آپ پر بھی کوئی حملہ کرنے کی کوئی کوشش ہوئی ہے کیا ایسا ہوا ہے جی میرا خیال ہے شاید عبداللہ گل صاحب کسی ایسی جگہ پر آئے ہیں جہاں سگنل کا بہت پرابلم تو اگر عبداللہ گل صاحب سے بھی رابطہ ہوتا ہے تو ان سے ریکویسٹ کریں اگر وہ ٹریبل کر رہے ہیں تو اگر تھوڑی دیر کے لیے روک جائیں تاکہ ہم پروپرٹی کیسے ان سے بات کر سکیں یہ خبریں بھی کچھ تھیں تو ہم کنفرم کر سکتے ہیں عبداللہ گل صاحب سے جو ہی رابطہ ہوتا ہے کہ کیا خدا نہ خاصتہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کسی نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ افغانستان کی سرزبینہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے پاکستان اس حوالے سے جو افغان حکومت ہے طالبان کی اب وہاں پر اسے بات بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یہاں پر جو گروپس ہیں ان کو روکنا اور جو پیغامات دی جاتے ہیں اندر کی بات ہی ہوتی ہے کہ یہ پھر ہمارے خلاف نہ ہو جائیں اس لیے ہم ان کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے اگر ہم ان کو کہیں گے تو ہمارے خلاف شروع ہو جائیں گے ہماری گورنمنٹ کا مزور ہے پاکستان میں جو حالیہ خودکوش حملے ہوئے ہیں وہ خودکوش حملہ آور افغانستان سے آئے تھے یہ پاکستان نے یہ ثبوت افغان حکومت کو دکھائے بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ یقین یہاں نہیں کرائی جاتی ہے کہ جی نہیں پاکستان کے خلاف ہم کوئی قدم نہیں اٹھانے دیں گے کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور جب امریکہ یہاں سے جا رہا تھا اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی اور بار بار کہا گیا کہ جی افغانستان کی سرزمین کسی بھی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دشرتگردی ہو رہی ہے اور اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں پاکستان نے بارڈر فینسنگ بھی پاکستان نے کئی آپریشنز کیے ہیں اپنی سرزمین پر اور یہاں پر اب الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے پاکستان میں جس کو ہم کہے کہ جی نو گو ایریا ہے یا وہاں پر دشرتگرد کھلے پھر سکتے ہیں یا وہاں پر ٹریننگ آسل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جب یہاں پر اتنے آپریشن ہوئے یا تو دشرتگردی کا خاتمہ جس طرح کیا گیا دشرتگردوں کا خاتمہ کیا گیا ان کا انفرسٹرکچر یہاں سے ختم کیا گیا پھر ان لاقوں میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی گئی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ یہ دشرتگرد افغانستان بھرپور فوجی آپریشنز کے بعد پاکستان میں دشرتگردی کافی حد تک ختم ہوگی تھی لیکن حالیہ سالوں میں کس طرح سے دوبارہ سے دشرتگردی سر اٹھا رہی ہے اس کے بارے میں ایشیا پیسیفک کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس کے مطابق دوہزار پندرہ سے دوہزار بیس تک پاک فوج کی آپریشنز کی بدولت اس کی بدولت ٹی ٹی پی کے حملے مسلسل کم ہوتے گئے دوہزار بیس کے بعد ٹی ٹی پی کے حملوں میں بددریج اضافہ ہونا شروع ہو گیا ٹی ٹی پی نے پاکستان میں دوہزار بیس میں انچاس دوہزار اکیس میں ایک سو اٹھان میں جبکہ دوہزار بائیس میں دو سو سینٹس حملے کیے گزشتہ سال ٹی ٹی پی کے تین سو سترہ حملوں میں تین سو نواسی پاکستانی شہید ہوئے عبداللہ گل صاحب ایک تو یہ چیز بتائے گا کہ یہ خبر چل رہی تھی پر بقاعدہ آج جو ہے جھنگ اندر میں پاکستان فوج زندہ باد ریلی جو ہے اس کی قیادت کر رہا تھا اور ایک بہت بڑی ریلی تھی کیونکہ آج آپ کو معلوم ہے پورے لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی سیاست چمکاتا ہے لیکن پاک فوج کے حوالے سے اس کی خدمات کو اور خاص طور پر جب جب میجر اکرم کا یوم شہادت ہو میں وہاں عزیز بھٹی شہید کا یوم شہادت ہو میجر شبیر شریف شہید کا یوم شہادت ہو تو ایسے وقت کے اندر پاک فوج ریلی جو ہے ہم نے اس کا انقاد کیا نظریہ پاکستان کا تو کافلہ بہت بڑا تھا تقریباً تین سو چار سو گاڑیاں تھی اس کے اوپر بقاعدہ پھر ایک حملہ ہوا جس کے اندر الحمدللہ جانی تو نقصان نہیں ہوا لیکن میری گاڑی جو ہے اور دیگر گاڑیاں جو ہیں متاثر ہوئیں اور بہرحال جو سیکیورٹی ادارے ہیں مجھے ان کی کارکردگی کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ پولیس ہے اور پولیس نے ہمیں پروٹیکشن بھی دی انہوں نے ہمارا خیال بھی کیا اس جگہ سے تو پھر ہم فوری وہاں نکل گئے اور اب اللہ کا شکر ہے ہم شیف ہیں اس کے بعد جلسہ بھی کیا ہم نے اور ہمارے عزائم اور حوصلے بلند ہیں اور الحمدللہ جو ہمارے ساتھ کیونکہ آج راجپوت برادری موجود تھی اور راجپوت الحمدللہ بڑا ایک تاریخ ساز یہ ریلی ہوئی تو یہ دہشتگردی کے حملے یہ تو بڑھ رہے ہیں ملک کے اندر اور اس کا تو اظہار خود وزیراعظم پاکستان وہ کر چکے ہیں نگران کہ شاٹھ فیصد وہ تقریبا دہشتگردی کی کاروائیاں بڑی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی میرے خیال ہے کہ یہ دشمن اس کے اوپر ہم پر وار اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان نے اپنی سمت کا تائین کر لیا ہے معاشی طور پر اس تحکام کی طرف جا رہا ہے ڈالر کے اندر ایک بڑی تقریبا پچاس روپے سے زیادہ کی کمی واقعہ ہوئی ہے ایسا ای ایف سی کا قیام ہوا ہے ڈالر مافیا اور دیگر مافیاز اور سمگلرز کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ڈرگ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں دیکھیں نا ڈرگ لوڈ جو ہیں وہاں بلینز آف ڈالر جو ہیں موجود ہے افغانستان کے سرزمین سے پچھلے دوہزار انیس سے لے کے دوہزار اکیس تک دنیا کا تیرانوے فیصد نارکوٹکس کا ٹریڈ ہوا تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو ٹن جو ہے وہ منشیات وہاں سے لے کے چلے گئے تو اس کا پیشہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا استعمال جو ہے دہشتگرد بہت بھی کر رہے ہیں اور پھر جو دہشتگرد ہیں وہ بڑے آرام سے جو ہے افغانستان کی سرزمین میں پناہ لیتے ہیں افغانستان کے اندر لوگوں کو واپس بھیجوانے کا عمل بھی جاری ہے اس کا بھی رد عمل ہے تو ملک مشکل حالات کے اندر ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں اپنی سیکیورٹی فورس پر بھروسہ ہے انہوں نے ماضی میں بھی قربانیاں دیں اور آج بھی وہ ہیں انشاءاللہ ہمارے لئے بہتر کر رہے ہیں لیکن ایسی صورتحال کے اندر میرے خیال میں پوم کو بھی جو ہے وہ الیٹ رہنا چاہی ہے اور ہوشار رہنا چاہی ہے ایسے لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہی ہے جو دہشتگردی کا جو ہے لبادہ اوڑ کر معلوم لوگوں کی جانے لے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید ہوں پاکستان کے مستقبل سے اببالغل صاحب پہلے تو یہ تھا جس طرح ہم نے کئی آپریشنز کیے رد الفساد ہے اور دیگر آپریشنز ہم نے دیکھے تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشتگردی کے اڈے تھے وہ ختم کر دیئے گئے الحمدللہ اور ہم نے پھر دیکھا دہشتگردی کافیتاں ختمی ہوئی اب یہ مشکل ہے کہ یہ سب چلے گئے افغانستان تو وہاں برائے راست ہمارا کنٹرول تو نہیں ہے یہ ایک بڑی مشکل ہے ہمارے لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن افغانستان نے دیکھے دوہا مہایدے کے اندر بڑا واضح انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اپنے ملک کی سرزمین کو وہ دہشتگردوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے اور نہ اس سے کسی پڑوش ملک کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوں گے لیکن مجھے افسور سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ دہشتگردوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں اور پھر جنرل مبین جیسے لوگ جو ہیں جو مستقل پاکستان کے خلاف حرزہ سارائی کر رہے ہیں ان کو کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں ہے یہ بہت لمحے فکریہ ہے اور پھر ان کی طرف سے کیا واجہ ہے کہ وہ دہشتگرد جو پاکستان میں مطلوب ہوتے ہیں وہ وہاں مارے جاتے ہیں سیئی پاکستمال ہوئی نا اسی تو نا ہے مطلب ہے افغان سے زمین میں بھارت کا ایک بڑا فیردار ہے جو ابرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بھارت جو ہے وہ مکاری سے ایاری سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ خلفشار پیدا کرنا چاہتا ہے سیکیورٹی فورس کے اوپر حملہ آور ہے روزانہ کوئی کرمل صاحب کوئی میجر صاحب کوئی کپتان کوئی سپائی شہید ہو رہا ہے یہ بڑا عظیم ملک ہے ہمیں اپنے لوگوں کا حفاظ بھی کرنا ہے اور ہمیں اس کو شاشی طور پر بھی لوگوں میں ہو جا کر کرنا ہے اور نگران وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ جی وہ جو دل و دو دماغ جیتنے کی بات تھی افغانستان کے لیے تو ہماری پہلی ذمہ داری پاکستانی قوم ہے اور اس کی حفاظت ہے یہ بھی اب نگران وزیراعظم نے بڑا واضح بیان دیا ہے عبداللہ گل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کچھ ہی دیر میں آپ ہیڈ لینگز دیکھ سکیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے